تو فرنس سے آگئی ہوں میں ایک نئے ٹپس اینٹرک کے ساتھ تو فرنس جب بھی ہم گھر میں دھنیا لاتے ہیں وہ دو سے تین دن بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خراب نہ ہو اور سالوں سال چلے اس لیے میں یہاں پر بہت ہی اچھا ٹرک لے کے آئی ہوں اور آپ بھی اسی طرح سے دھنیا سٹور کر کے رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دھنیا جو ہے بلکل فریس اور بلکل اچھا دیکھے گا تو یہ جو ہے اسے میں کھول لیتی ہوں کبھی یہاں پر ربر سے بندہ رہتا ہے کبھی یہ دھاگے سے بندہ رہتا ہے تو اسے اچھی طرح سے اوپن کر لینا ہے اور پھر اوپن کرنے کے بعد اس کو کٹ کر لینا ہے اسے فیلائیں نہیں اسے اسی طرح سے کٹ کر لیں اگر آپ اسے فیلائیں گے تو پھر یہ بکھر جائے گا یہاں وہاں ہو جائے گا آپ چاہئے تو ربر جب لگا رہے بندہ ہوا رہے دھنیا تب ہی آپ اسے کٹ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا میں یہاں پر اوپن کر لی ہوں اور اس کے بعد اب میں اسے ہٹا دیتی ہوں اب اس میں جو موٹے موٹے ٹنٹھل ہیں اسے الگ کر دینا ہے اور جو پتلے پتلے ہیں اسے رکھ لینا ہے موٹے موٹے ٹنٹھل جو ہوتے ہیں وہ خراب کر دیں گے دھنیا کو اس لئے انہیں الگ کر دینا ہے اور یہاں پر ایک بات کا دھیان اور رکھنا ہے جو پتی تھوڑا یلو ہو گئی ہے اور جو پتی تھوڑا خراب ہو گئی ہے اسے بھی نکال دینا ہے کیونکہ وہ ساری پتیاں جو ہوتی ہیں اور پتیوں کو خراب کر دیتی ہیں اور اگر آپ اسی طرح سے ایسے سٹور کر دیں گے تو پھر یہ خراب ہو سکتے ہیں تو اس لئے ساری پتی دھیان سے آپ ہٹا دیجئے یہاں پر دھنیا کو میں بہت اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے میں نے اور اب چلوں گی اسے واش کرنے یہاں میں نے ایک ٹب میں پانی لے لیا ہے اور اس میں ساری دھنیا جتنی ہے ساری اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہلکہ لکہ دباتے ہوئے اسے ساف کرنا ہے تاکہ اس میں جو مٹی وغیرہ لگی ہو اچھی طرح سے گھل جائیں اسے پانچ منٹ تک اسی طرح سے تھوڑا سا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکالنا ہے اس میں جو مٹی کس کے ساہر رہتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے چلی جائے گی تو یہاں پر میں نے دھنیا کو پورے بہت ہی اچھی طرح سے دھولیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور وہاں پر میں نے لیا ایک باؤل اور اس میں چھنڈی لگا دیا ہے اور اسی میں میں ٹرانسور کرلوں گی تاکہ سارا پانی اچھے سے وہ ہو جائیں بھیجائیں یہ دیکھیں میں نے دھنیا کو جو ہے جالی میں نکال لیا ہے اور اب میں اسے دو تین بار پھر سے اچھی طرح سے دھولوں گی تو یہاں میں نے اچھی طرح سے دھنیا کو سارے دو تین پانی سے دھو لیا ہے اور یہاں پر میں ایک کٹن کا کپڑا بچھا لیا ہے میں نے اور ساری دھنیا جو ہے اسی طرح سے اچھی طرح سے فیلا دینا ہے ساری دھنیا کو اور فیلانے کے بعد اسے اچھی طرح سے سکھا لینا ہے پچیس منٹ تک یہاں پر دھنیا اچھی طرح سے سوک گیا ہے ایک دم بالکل اس کا پانی جو ہے درائی ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ اس کو ہٹا دوں گی اور ایک چوپر ووڈ لوں گی اور اب میں دکھاؤں گی آپ کو کہ اسے کس طرح سے سٹور کرنا ہے دھنیا کو سٹور کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے چاپ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم کبھی نی سے نکالیں گے فریز میسے اور سبجی وغیرہ میں ڈالنے کے لئے تو پھر اسے کٹ نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ ڈال دیں اور یہ ایزی اور آسانی سے ہو جائے گا یہ اچھا ہی پڑے گا یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے دھنیا کو چاپ کر لیا ہے کتنی اچھے طرح سے یہ بلکل اچھے طرح سے چاپ ہو چکا ہے اور اب میں بتاؤں گی کہ اسے کس طرح سے سٹور کریں یہاں پہ میں نے پلاسٹک کا کنٹینر لیا ہے ائر ٹائٹ کنٹینر ہے اور اس میں میں نے ٹیشو پیپر لگا دیا ہے اور ٹیشو پیپر لگانے کے بعد اس سارا جتنا دھنیا ہے پوری اچھے طرح سے اس کے اندر رکھ دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اگر آپ کے پاس دھنیا زیادہ ہے تو آپ ایک ساتھ اسی ڈبے میں پوری دھنیا کو مت رکھئے گا اس سے خراب بھی ہو سکتے ہیں آپ جو ہیں الگ الگ دھنیا میں اسے اچھے طرح سے رکھ سکتے ہیں میرے پاس دھنیا بہت زیادہ نہیں تھا اور دھنیا ہے تھوڑا بڑا تو میں اسی میں سارا رکھ لیتی ہوں یہاں پہ میں نے سارے دھنیا کو اس کو اچھے طرح سے اس میں رکھ لیا ہے اور اب میں یہاں پر دوسرا اوپر سے ٹیشو پیپر لگاؤں گی اور پھر اسے ڈھککن سے کور کر لینا ہے اور یہاں پر ائر ٹائٹ کنٹینر ہی ڈبا لینا ہے تب ہی یہ جو دھنیا ہے اچھی طرح سے فریز رہ پائے گا ادھوائز یہ خراب بھی ہو سکتا ہے دوسرا ہے کہ اسے ہم لوگ فریز میں ہی رکھ سکتے ہیں اگر اسے فریز کے باہر رکھیں گے تو یہ دھنیا خراب ہو سکتا ہے اسے فریز کے اندر ہی رکھے گا تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو تو فرنس آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں میرے چینل کو اور تو پھر میں ملوں گی ایک نیکسٹ اور مزیدار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ